بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو کیسے ہیں آپ جی اللہ کرے آپ بلکل خیر جیسے ہوں ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہنستے اور پھر اس سپیشل ایون کے اوپر جو کہ چودہ اگست ایک عام سا دن نہیں ہے یہ ازادی کا دن ہے اور چشن ازادی کس چوش و خروش سے زندہ قومیں منایا کرتی ہیں اسی طریقے سے ہم بھی منا رہے ہیں اس پر مزید بات کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے چینل کو اگر آپ تھی ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کھائیں نہیں کر لیجئے گا تاکہ ہماری جو بھی ایکٹیوڈی ہو وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو جناب وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ہم نے جو جشن ازادی ہے وہ کیسے منائی اور جشن ازادی آخر ہے کیا تو یہ جناب جشن ازادی کی خوشی میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیری ہسنا باد راولپنڈی سے خوش امدید کہہ رہے ہیں اس بازار میں اور جشن ازادی کی جو خوشییں منائی جا رہی ہیں وہ صبح کا ٹائم ہو یا شام کا ٹائم ہو یکسا مقبول اور کچھ لوگ صبح صبح دکانیں کھول رہے ہیں اور جشن ازادی کی تیاری ہو رہی ہے ناب اور ہر طرح کی جو تیاری ہے بھرپو طریقے سے چھوٹے بڑے سپیشلی جو بچے ہیں ان کا تو اپنا ایک شوق ہوتا ہے اور وہ شوق ان کا یہی ہے کہ بڑے بڑے باجے اٹھاؤ اور پھر پانکی آواز اور کان جو ہے وہ بھی دکھنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ جشن ازادی کا موقع ہے کوئی بندہ اس کا برا مناتا بھی نہیں ہے تو یہ جناب بڑے بڑے باجے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ سارے جشن ازادی میں ہی استعمال ہو رہے ہیں تو آخر کا جشن ازادی ہے کہ اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو چیز کسی کے پاس ہوتی نہیں یہ سارا کچھ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جو اندہ ہے اس سے پوچھو کہ بھئی آنکھ جو ہے اس کی قدر کیا ہے جو بندہ غلام ہے اس سے پوچھو کہ ازادی کیا چیز ہے یہ ازادی کے بارے میں پوچھنا ہو تو ہم پچتر سال پورے کر چکے جشن ازادی آج ہم جو منا رہے ہیں تو اس کی قدر اگر پوچھنی ہے تو کشمیر والوں سے پوچھیں ان کو بھی پچتر سال ہو گئے ہیں سٹیل گولامی میں وہ زندگی بسٹ کر رہے ہیں تو یہی ایک وجہ ہے کہ آپ نے مرضی سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ نے مرضی سے کوئی ذکر اذکار نہیں کر سکتے کوئی ایونٹ انجوائی نہیں کر سکتے آپ نے ملک میں جیسے رہو جس طرح رہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑی بات ہے اسی کو ازادی کہتے ہیں جہاں جی چاہے جاؤ جہاں جی چاہے آپ نماز پڑھو جمع پڑھو کھلے آسمان تلے آپ نماز ایدین ادا کرو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا تو یہ ساری ازادی کی نمتیں ہیں اور ازادی اس ملک کی جو ازادی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم ہم مسلمانوں کے اوپر کیا اور یہ ازادی ہمیں نصیب ہوئی اور یہ عام سی بات نہیں ہے جماعت الویدہ رمضان المبارک ستائیس رمضان اور ستائیس میں کی رات یہ ساری جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہی ہے وہ کہ پاکستان مارز وجود میں آیا تو دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جن لوگوں نے قربانی آئیش میں دی ایک قربانی کا ذکر ہم چھوٹا سا آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں گے کہ جب سیپریشن ہو رہی تھی ملک ڈیوائیڈ ہو رہا تھا تو جناب ایک ایسی عورت سے ہماری ملاقات ہوئی جو کہ اس وقت چھوٹی سی بچی تھی اور وہ وہاں سے ایڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ رہی تھی کہ ہم حضات ملک میں اپنی مرضی سے سانس لیں گے اپنی مرضی سے زندہ رہیں گے تو اچانک سے ان لوگوں نے حملہ کیا اور جو بھی دستہ گروہ کی شکل میں لوگاتے تو وہ سائیڈوں پہ لوگ پروٹیکشن کے لیے ہوا کرتے تھے تاکہ کوئی اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو تو یہ جو سکارٹ وہاں سے موگ کر رہا تھا انڈیا سے پاکستان آ رہا تھا ان میں ایک بچی بھی شامل تھی اور نہائی تھی چھوٹی بچی اور ان لوگوں نے جناب سب کو قتل کر دیا اور یہ چھوٹی بچی بچ گئی اور بچی کیسے کہ ان کے پاس جو برچی نیریم لوگوں نے اٹھا رکھے تھے اس وقت یہ ایڈمی حساب داب نہیں تھا ویپن کے یردکار نہیں تھی تو اس وقت زیادہ تار گنڈے اور سوٹے استعمال کیا کر جاتے تھے اور یہی برچی اور جو لیزے اور اس کی سنکی چیزیں یہ زیادہ استعمال ہوتی تھی اور جب لوگ لڑتے تو بہاتری کا بھی پتا چکتا آج تو ایک بچی کو گن دے دو وہ ہالی ٹریگر کو دبائے گا اور آگے اگر پہاڑ کھڑا ہے ہاتھ ہی کھڑا ہے وہ بھی گر جائے گا لہٰذا کوئی یہ تمیز نہیں رہی کہ اس میں کتنی طاقت ہے تو جناب وہ بچی اس اسی گروہ میں شامل تھی اور لوگ جو ان کو مار رہے تھے قتل کر رہے تھے ظاہر ہے وہ انڈیا کے لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ سیپریشن جو ہو رہی ہے ہم اس کو مانتے ہی نہیں اور کوئی بندہ وہاں اگر جائے گا تو ہم ان کو رستے دمار دیں گے اور پھر دیکھیں اس کے بعد انہوں نے بھارپور طریقے سے حملہ کیا کہ یہ غلطی سے سیپریٹ ہو گیا ہے یہ ہمارا ہی حصہ ہے پاکستان آلکھ سے کچھ نہیں ہے اور یہ سکسٹی فائک کے بعد وہ بھی ایک ہسٹاریکل چیز ہے آج بھی اس کو لوگ سنیری حرف میں لکھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اس کو اور یہی وہ چیز تھی کہ جب انڈیا نے حملہ کیا جناب تو انہوں نے بھارپور طریقے سے چھے سو ٹینک کا حملہ جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس آفت کو روکنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اس وقت پاکستان کے زندہ دلان جو روک تھے عوام آرمی جیز شانہ بشانہ کھڑی تھی اور ایوب خان جو تھے انہوں نے جیسے ہی انونسمنٹ کی کہ دیکھو بزدل لوگوں نے کس قوم کو لرکار دیا ہے آج ہم یہ ثابت کریں گے تو ہر بندے سے یہی کہا گیا کہ جو دو بھائی ہیں وہ ایک آگے آ جائے گے اور اپنے پشت کے اوپر بھم کو باندھو اور ٹینک کے آگے لیٹ جاؤ تو لوگ لیٹتے رہے ایک بندہ وہ بھی تھا جو آیا کہ ہم سات بھائی ہیں اور میں یہ قربانی دینے کے لئے دیار ہوں جیسے ہی اس کی قربانی ہوئی تو اس کے بعد پتا یہ چلا کہ وہ سات بہنوں کا ایک واحد بھائی تھا یہ تھا دوستو وہ جذبہ آج ہم خوشیوں منا رہے ہیں تو خوشیوں کے ساتھ ساتھ خوشیوں منائے نو پرابلم لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان شہیدوں کو خراجی عقیدت پیش کرنا نہ بھوڑیں اور جو خراجی عقیدت کرنے کا بہترین طریقہ ہے وہ ہے جناب آپ صبح فلد خود صبح اٹھیں نماز پڑھیں اور خصوصی دعائیں ان لوگوں کے لئے کریں ان کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کریں جنہوں نے اپنا آج قربان کر دیا ہمارے قرد کے اوپر تو کہنا یہ تھا ہم اپنی نئی نسل کو جو ہماری آنے بڑی نسل ہے ہم ان کو بھی یہی چیز پرابط بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دوستو آپ خوشیاں منائیں لیکن ان شہیدوں کو ضرور یاد رکھیں نمیوائی چاہے گا آپ سے اجازت ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں نیری حسنہ برد راول پنڈی سے اور یہاں پہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس کا آنکھو دکا ہاتھ ہم آپ کو بتا رہے تھے آپنا بہت سارا خیار رکھیں نمیوائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بہت سارا خیار رکھیں